اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آتا پر درود ہے پریشتوں کا عظیفہ صلاح 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 نماز کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ صوبے اترے تھے اس میں ایک صوبے میں لکھا تھا کہ جب ادائی طالع رشاد فرماتا ہے کہ جب احمد اور ان کی امت صبح کے وقیانی کے فجر کے دو رکعات نماز عدا کرے گی تو اس دن اور رات کے اس کے تمام گناہوں کو خدا تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس دن اور رات وہ خدا کی حفاظت میں ہوگا اور یہ جو زہر ہے تو خدا تعالیٰ رشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ زہر کی پہلی رکعات پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جب دوسری رکعات پڑھتا ہے تو اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا جاتا ہے اور جب دیسری رکعات پڑھتا ہے تو تمام فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں جب چوتھی رکعات پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ آسمان کے تمام دروازے اس کے لئے کھول دیا ہے اور جو اثر ہے تو اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے جب احمد اور ان کے امت چار رکعات نماز پڑھے گی تو اس وقت اس کے لئے تمام آسمان اور زمین کے فرشتے مغفرت کی تسبیح کیا کرتے ہیں اور تمام آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیا جاتے ہیں اور یہ جو مغرب ہے مغرب ہے تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب احمد اور ان کی امت تین رکعات نماز پڑھے گی تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو میری رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ ہم اس کو آزام دیں تو خدا تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیا کرتا ہے اور یہ جو عشاء ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب احمد اور ان کی امت چار رکعات نماز رات کو آدھا کرے گی تو وہ اس طور سے ہو جائے گی جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوگا سبحان اللہ یہ تمام فضائل عمد محمدیہ سے ہیں ماشاءاللہ لیکن آج ہم ہیں کیسے ہمارے حالات کیسے ہیں اس پر غور کریں سوچیں کیونکہ وقت ہو گیا ہے تو میں شاید ایک بچے آپ آپ جیسے چاہے ہیں تو یہ تمام فضائل آئے اسی عمد محمدیہ کے لئے اب میں پھر آپ سے ایک بات اگر پوچھ دوں کہ جب قرآن پڑھے نہیں ہوگے تو گواہی کیسے پیش کروں سبحان اللہ دے بے شک تو بہرحال اپنے حالات کو صدھا رہے ہیں اپنے حالات کو صدھا رہے ہیں آج ہم کہتے تو ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہمارے چہرے پہ تاہی نہیں جانتے ہو کہ صحابہ اگرام کیسے کیسے سنتیں ادا کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور آپ کا کپڑ آپ نے ایک خاردار درخت پر اپنا کپڑا ایسے کیا تو کپڑا پھس گیا اس کے کانڈوں میں تو آپ اس کو چھٹا بڑے پیار سے چھٹانے لگے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر یہ کیا طریقہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز اسی راستے سے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور نبی الرحمت کا کپڑے مبارکہ اسی طریقے سے اس درخت میں اس درخت میں علج گیا تھا اور میرے مصطفیٰ نے اسی طریقے سے اس کو چھٹا جاتا اسی طریقے سے چھٹایا تھا تو صحابہ اگر درخت میں مصطفیٰ کا کپڑا علج جائے تو صحابہ اس سنت کو بھی ادا کیا مصطفیٰ کپڑا چھٹائے تو صحابہ اس سنت کو بھی ادا کیا کرتے تھے تو ہم تو کم سے کم صحابی نہیں ہیں امتی ہیں تو کم سے کم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو داڑی مبارکہ تھی اللہ کے نبی سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بعمل کر ہی سکتے ہیں بیشہ بیشہ ہے نو تو کوئی ہے جو کہے کہ میں داڑی رکھتا ہوں اگسا آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسا کہ بہت کچھ میرے بارے میں بیان کیا گیا کہ نہیں سیدہ صاحب آگئے یہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے نو تمام باتیں ہوئی ہوں گی کہ سیدہ صاحب آ جائیں گے تو جلسہ کامیاب مقبول لیکن اس کی اگر ان سے انہی علماء اکرام سے شہدت مانگ دیجئے اس کی تحقیق مانگ دیجئے تو نہیں دے پائیں گے کوئی تحقیق نہیں دے پائیں گے کہ نہیں میں آیا ہوں تو یہ جلسہ کامیاب ہو گیا لیکن ہاں اگر اس جلسے میں کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر اپنے کسی ایک گناہ سے توبہ کر لے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جلسہ یہاں سے لے کر وہاں تک کامیاب میرے آنے لانے سے جلسے کی کامیابی پر کوئی فرق ہی نہیں میں نہیں بھی آتا تو بھی جلسہ ہو جاتا ہوں آپ جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں ہے نو لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی کھڑے ہو کر اپنے کسی اگر داڑی بنواتا تھا تو کھڑے ہو کر کہہ دے کہ نہیں آنے سے میں دے کر خدا کی بارگاہ تک کامیاب ہو جائے گی ماشاء اللہ ہے کوئی ایسا جو کہے آج سے میں داڑی نہیں بنوانگا سبحان نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا یہ جلسہ کامیاب ہو کوئی بھی ایک دیوانہ کھڑا ہو جائے سید صاحب نہیں چاہتے ہیں اولاد رسول کہہ رہے ہیں قیامت کے دنی نونوی قبائی دے دی فلا جگہ پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی مفرد فرما کیا نہیں چاہتے ہیں یہ علماء اکرام آپ کے گواہ بن جائیں گا کہ ہاں اس نے میرے سامنے توبہ کی تھی آپ نے چھوڑ دی ہے وہی مطلب بڑھائیے پوری کیجئے پوری کریں گے ایک مشت کیجئے آپ آپ ہمارے نوجوان طبقہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ ہی سے داڑھی رکھ لیں گے تو شادی نہ ہوں اور بہت سے ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ بھی لیں تو خوبصورت بی بی نہیں ملے گی ہے نا تو آپ بات بتاتے ہیں کہ داڑھی والوں کی بی بی دیکھ لینا کہ عام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں کیا بات ہے تحقیق کر کے دیکھ لینا کہ علماء کی بی بیاں عام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں اور یہ اسی داڑھی کی برکت ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو داڑھی رکھ لو شادی بھی ہو جائے گی اور اچھی بی بھی بھی مل جائے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ اور بی بی چہرے سے خوبصورت ہو نہ ہو سیرت میں خوبصورت ہونا چاہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا آپ سبحان اللہ تو بہت تیزی سے کہہ رہے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں حضرت ایک چیز بھی بتا دیجئے کہ جو لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک مشت سے کم ہے تو وہ داڑھی نہیں ہے ہاں تو اگر ایک مشت سے کم ہے کسی کی داڑھی ایک مشت یہ اس سے کم ہے تو وہ داڑھی کے اس میں نہیں آتا وہ داڑھی میں نہیں آتا آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں بہت سے ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے خد بنوا دی نہیں اب ہماری داڑھی ہو گئی وہ روز کٹاتے میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داڑی ہو گئی وہ داڑی نہیں ہوتی دارے تکبیر دارے رسالت یا رسول اللہ ان کے کیا نام تھا جو اپنے ساتھ آئے تھے ایوب بھائی ایوب بھائی کہ دوسری شادی کریں گی سبحان اللہ لیجئے سبحان اللہ یہ حضرت اللہ بادہ کرنا ہے اللہ بھائی یا رسول اللہ زندہ بادہ سبحان اللہ مکمل اور کوئی ہیں ارے غوث عاظم کے نام پہ گیار بھی منا رہے ہیں تو کم سے کم گیارہ لوگ تو کھڑی ہونا چاہیے تھے سبحان اللہ جو لوگ ابھی تک کم سے کم گیارہ لوگ تو کھڑے ہونا چاہیے تھے جو داڑی کے لیے کم سے کم صرف داڑی کے لیے کہہ رہا ہوں کہنے کو تو بہت کچھ تھا بس ایسا ہی ہے صرف جلسہ کرنا ہے غوث عاظم کے نام صرف جلسہ ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے غوث عاظم کی سیرت کو دیکھئے صرف گارہوی منا دینا ڈیک پکا کے باٹ دینا اس سے کچھ نہیں ٹھیک ہے سواب ہے برکتے ہیں سب اپنی جگہ میں لیکن غوث عاظم کی سیرت کو دیکھئے میرے آقا سرکار غوث عاظم کے چہرے مبارکہ پہ داڑی تھی میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ داڑی تھی ہے نا آج ہم ہم ہمارے کام تو بڑے مختلف رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ غلام ہم سرکار غوث عاظم پہ ہیں تاجو شریعہ کے بھی چہرے پہ داڑی تھی آلہ حضرت کے بھی چہرے پہ داڑی تھی مفتی عاظم ہند کے بھی چہرے پہ داڑی تھی ان علماء اکرام کے چہروں پہ بھی داڑی تھی ہے نا ویسے میں بہت سے علاقے میں جاتا ہوں میں نے اڑیسہ کے اندر چھتیس گھڑ کے اندر یہ دیکھا کہ حضور عمین شریعت نے وہاں کام کیا ہے زیادہ تر نوجوان کی چہروں پہ داڑی تھی ماشاء اللہ صرف وہاں جائیے آپ معلوم پڑ جائے گا کہ ہاں یہاں پر کچھ کام ہوا سبحان اللہ اور وہاں کی سنیت الحمدللہ سنیت میں تو آپ لوگ بہت مضبوط ہیں جیسے کہ یہاں کے واقعات میں نے سنے اسی طریقے سے وہاں کے بھی سنے بے شک اڑی صاحب چھتیس گھڑ کی لیکن وہاں کے لوگ عمل میں بھی عمل میں بھی صرف نعرہ نہیں لگاتے ہیں آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے نعرہ لگائیے لیکن آزان ہوئے اور مسجد کو دوڑ کے جائیے اور جماعت نماز ادا کرئے باہر نکلئے پھر لگائیے نعرہ کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے غریبوں کو مدد کرئے اس کے بعد نعرہ لگائیے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے جہرے پہ داری رکھئے اس کے بعد نعرہ لگائیے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے والدائن کی فرما برداری کرئے اس کے بعد نعرہ لگائیے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہے نا حرام کھانے سے پرہیز کرئے اس کے بعد کہیے کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے آج ہماری کہاں کرحال یہ ہو گیا کہ ہمارے مسلمانوں میں وہ حرام کا کھانے میں تو بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے میچ ہوئے تو سٹا لگ جائے میچ ہوتا ہے سٹا لگ جاتا ہے ہے نا جوہاں کھیل لہے یا اگر کوئی روزکار کرتے ہیں تو اپنے بزنس کے عیب نہیں بیان کر کے بیچتے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے مال کے عیب بیان کر کے بیچو ہے نا آج ہمارے کہاں کا حال یہ ہو گیا ہے جانتے ہیں میراج کی رات جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب اللہ کے نبی ساتھ میں آسمان پر تھے تو اللہ کے نبی کو اپنے سر مبارکہ کے اوپر کڑکنے کی گرجنے کی چمکنے کی آواز سنائی تھی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تون کوٹری کے معنی دن نکلے ہوئے ہیں اللہ کے نبی اور ان کے پیٹوں میں سام بھرے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے جبریل امی سے پوچھا اے جبریل اے جبریل یہ کون لوگ ہیں حضرت جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سوت کھایا کرتے تھے آج ہم رونا روتے نا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی حضرت سعید بن ابی وقاس سے مربی ہے کہ سعید بن ابی وقاس اللہ کے نبی سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں دعا مانگتا ہوں لیکن میرا رب میری دعاوں کو قبول نہیں فرماتا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے سعید بن ابی وقاس حرام کھانے سے اجتنام کرو حرام کھانے سے پریس کرو اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے آئے اے سعید بن ابی وقاس جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہوتا ہے خدا تعالی چالیس روز تک اس کی دعایں نہیں قبول فرماتا اللہ خبر اللہ خبر اللہ خبر اللہ خبر واہ